جن تیل کا دیکھ رہے ہیں سبی درشکوں کو پنکش کمار کا نوشکار ہے سمیہ میں اندری حلکے کے گاؤں مرادگڑ میں موجود ہے جہاں پر ہریانہ میں پنچائتی چناؤں کی سرگرمیاں تیج ہو چکی ہیں اسی کے چلتے ایک خبر دکھانے کا پریاض کیا جارا آپ کو تصویریں اس سمیہ دکھانے کا پریاض کریں گے کہ کس طریقے سے جو جیلا پرسیدی کے وارڈ نمبر دو کے امیدوار ہیں ایم اے سندن مل وہ اس سمیہ گاؤں مرادگڑ میں پہنچے ہیں اور اس سمیہ جن سبا کو سمبودیت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو ان کی کاریا پر نالی ہے اس کو لے کر کے بتایا جا رہا ہے کہ کس طریقے کے وقاس کاریا کیا جائیں گے اور کس طریقے سے لوگ ان کو ووٹ دے کر سفل بنائیں اسی کے چلتے یہ خبر دکھانے کا پریاض کیا جا رہا ہے ہریانہ میں پنچائتی چناؤں جو ہیں اب کچھ ہی دینوں میں شاید جو بتایا جا رہا ہے آنکڑے ہمارے پاس پہنچے ہیں کہ کچھ دینوں میں شاید ڈیکلئر کر دیا جائے گا کہ جو پنچائتی چناؤں ہے اور جو جیلا پرشد کے چناؤں ہیں وہ ناؤس ہونے والے ہیں اسی کے چلتے کافی لمبے سمیں سے جو وارڈ نمبر دو کے جیلا پرشد کے امیدوار ہیں امیس نرمل وہ اسی سمیں جو مرادگڑ گاؤں میں پہنچے ہیں اسی سمیں سمبودیت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کس طریقے کے بکاس کاریہ کیا جائیں گے وہ بتایا جا رہا ہے اور اس ساتھ ہی ساتھ آپ کو دکھانا چاہیں گے مرادگڑ گاؤں کے جو لوگ پہنچے ہیں اسی سمیں ان کو سنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کس طریقے کا لوگوں میں اتصال دیکھنے کو مل رہا ہے وہ بھی جاننے کا پریاس کیا جائے گا اسی سمیں ہم مرادگڑ گاؤں میں پہنچے ہیں اور اسی سمیں جو بار نمبر دو کے پر تحشی ہیں امیس نرمل وہ اسی سمیں لوگوں کو سنبودیت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں میں آپ لوگوں کے بیچ یہاں چناؤ کے اپیل کرنے کے لئے پہنچا ہوں میں مہر سنگھ نرمل نمبردار اور پترکار گاؤں فاجلپور سے آپ لوگوں کے بیچ نویدن لے کر کے پہنچا ہوں جیلا پرسد کے چناؤ کو لے کر کے یہ جیلا پرسد کا چناؤ ویسے تو دو سال پہلے ہو جانا چاہیے تھا لیکن کئی پرستیتیاں رہی ہیں کئی کرونا کی بات رہی کبھی کسان اندول راہ کبھی سرکار نے ساتھ نہیں دیا تو یہ چناؤ جو ہے دو سال بعد پہنچ چکے ہیں دو سال لیٹ ہو چکے ہیں اور اس جیلا پرسد کے چناؤ کے ساتھ چار چناؤ اور تھے وہ بھی دیری سے ہو رہے ہیں جس کارن ویکاس کاریاں بھی بہت سارے پرباویت ہو رہے ہیں آپ کا سرپنچی کا چناؤ ہے پنچ کا چناؤ ہے بلوک سمیتی سدہشیا کا چناؤ ہے یہ سارے چناؤ لیٹ ہونے سے جو ویکاس کاریاں وہ بھی پرباویت ہو رہے ہیں اور گاؤں کا جو آپ سی بھائچارے کا اور ویکاس کا کاریاں وہ بھی پرباویت ہو رہا ہے اور یہ جب کام پرباویت ہوتے ہیں تو پھر لوگوں کی پریسانی بھی بڑھتی ہے یہ پریسانی تب ہی دور ہوگی جب یہ چناؤ سمکن ہوں گے اور آپ کے پرتنی دی آپ کے کام کے لیے جنتہ کے بیچھ آئیں گے تو میں اپنے بارے میں دو تین چیزیں آپ کو سپسٹ کرنا چاہوں گا کہ جب اس چناؤ کو لے کر کے بات اٹھی تھی تو میرے کچھ ساتھیوں نے میرے کچھ مطروں نے میرے صبح چندکوں نے مجھے نردیس دیا تھا بھئی آپ جلہ پرسد کا چناؤ لڑیں تو جب چناؤ لڑنے کی بات آئی تو میں نے ان سے اگرے کیا تھا بھئی میں یہ چناؤ نہیں لڑنا چاہتا میری اچھا نہیں ہے چناؤ لڑنے کی چونکہ اس چناؤ میں جو دیکھا گیا ہے بھئی چناؤ میں زیادہ انتر لوگوں پہ یہ عروف لگتا ہے کہ جو ادھر ادھر کی باتیں زیادہ کرتے ہیں جو اٹھ زیادہ بولتے ہیں اور جو لوگوں کو بیکانے کا کام کرتے ہیں بھئی وہ راج نیتی میں زیادہ سکریہ ہوتے ہیں لیکن میں سیدھی بات بولتا ہوں سچی بات بولتا ہوں اور سچی بات اور سیدھی بات تھوڑی سی کڑوی لگتی ہے اور دوسری بات یہ ہے بھئی بھئی جب سیدھی بات بولو گے لوگوں کو بھی تھوڑا سا محسوس ہوگا آج لوگ بھی جو چناؤی محل دیکھ رہے ہیں بھئی لوگوں کی بھی منصہ یہی ہے کہ آپ ان کی بات کہو بھلے ہی دوسرے کا نقصان ہو جائے لیکن آپ ان کی فیادے کی بات کرو تو ایسے محل کو دیکھتے ہوئے بھی مجھے بڑا مشکل ہے میرے سے نہیں بن پائے گا ساتھیوں نے اپیل کی بھئی اچھے لوگوں کو بھی اس چناؤ میں آنا چاہیے جو چناؤی محل جو دوسری تو چکا ہے اس کے سدھی کرنے کے لیے اچھے لوگوں کو آنا بہت جروری ہے بھئی آپ سماسے وقت کاریاں بھی کر رہے ہیں اور پترگاریتہ میں بھی ایک سیوہ ہی ہے یہ بھی آپ 35 سال سے 30 سال سے کر رہے ہیں تو آپ کے لیے کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے ان ساتھیوں نے سمجھایا ان ساتھیوں نے منایا تو میں نے کچھ اور میتروں کے سوبچنتکوں سے چرچہ کی ویچار بھی مرز کیا تو سب ہی ساتھیوں نے مجھے کہا بھئی یہ تو بہت اچھی بات ہوئی ہے اور ایسے موقع کم آتے ہیں آپ جو ہے سماج سیوہ کے کاریاں پہلے کر رہے ہیں تو آگے بھی آپ جیسے لوگوں کی سماج کو ضرورت ہے اور جب آپ جیسے لوگ اس سماج میں کاریاں کے لیے آگے آئیں گے پرتنیدیت کے روپ میں آگے آئیں گے تو پھر اس سماج کے بھلے کے کاریوں میں اور پرگتی آئے گی اس لیے آپ لوگ اس چناؤں کو ضرور لڑے تو میں نے اپنے جو مطر تھے سوبچنتک تھے اپنے گاؤں کے لوگ تھے میں نے پورے گاؤں کے لوگوں سے ویچار بھی مرز کیا اور گاؤں کے اپنے پورا جو گاؤں سب سے پہلے اپنا گھر ہوتا ہے اور گھر کے بعد اپنا گاؤں ہوتا ہے گاؤں کے بعد آپ آپ بھی میرا گاؤں ہیں پھر میں نے گاؤں کے سبھی لوگوں سے ہر ورک کے لوگوں سے میں نے چرچہ کی ان سے نردیس لیا تو سبھی نے جیسے آسواسن دیا نردیس دیا تو پھر میں نے آگے ایک قدم بڑھانے کا کام شروع کیا میں نے آگے قدم بڑھایا تو پھر مجھے بہت سارے لوگوں کا ہر ورک کے ہر دھنم کے لوگوں کا پیار ملا میں آپ لوگوں کے بیچ بھی پہنچا کیونکہ یہ گاؤں میرا اپنا گاؤں ہے اس کے آس پاس کے جتنے بھی گاؤں ہیں وہ سارے میرے اپنے گاؤں ہیں اور میں ان کو اپنے گاؤں کے روپ میں دیکھتا ہوں اور اس چناؤں میں لڑنے سے پہلے میں آپ کے گاؤں کے موجز لوگوں سے بھائیوں سے ان سے بھی بیچ میں ان کے بیچ میں بھی آیا تھا اور ان سے چرچہ بھی میں نے کی تھی تو مجھے جیسا آسواسن ملا جیسا مجھے نردیس ملا بھائیوں کا تو میں چناؤں میدان میں اترا اور اس چناؤں میدان میں اترنے کے مجھے اس سمیں ایک خوشی کا اور اپنے پن کا احساس ہوا جب میں آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے یہ جو ہمارے نزدیک چھ ساتھ گاؤں ہیں جب میں ان میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہنچا تو دوستو مجھے جو پیار ملا اس سے ہمارا اتسا بڑھا اور میں ایک چیز اور بھی آپ کو کہنا چاہوں گا بھئی ان گاؤں کے علاوہ جو دوسرے گاؤں ہیں 49 یہ گاؤں ہیں اس اپنے جیلا پریشت کے وارڈ نمبر دو کے اکشیتر میں اور 49 کے 49 گاؤں ہم نے دور ٹو دور یعنی گرگر جا کر کے کر دیئے سب ہی گاؤں میں ہم پہنچ چکے ہیں آپ کا تھوڑا سا یہ اکشیتر بچا تھا یہاں کیونکہ اس دن جس دن ہم نے پہلے دن کی شروعات کی تھی آپ کے کون سے کی تھی کھیڑے پر نت مستق ہو کر کے ہم آپ کے بیچ پہنچے تھے اور اس دن سو بھاگیا کی بات ہے کہ بھگوان نے بھی ہمارے سواگت کے لیے ورشا پسپوں کے روپ میں کی تھی تو اس دن کچھ گھر بچ گئے تھے تو ان گھروں میں ہم آج آپ کے بیچ پہنچنے کے لیے آئے ہیں اور میں مجھے اس بات کی بہت خوشی ہوئی ہے کہ اس گاؤں سے جیسے مجھے اپنے گاؤں سے پیار ملا اس گاؤں سے بھی مجھے اس سے کم پیار نہیں ملا ہر ورک کے لوگوں کا پیار ملا دوسرا میں ایک چیز آپ لوگوں کے بیچ ضرور سانجا کرنا چاہوں گا میرے ساتھ میرے گاؤں کے سبھی جو لوگ تھے ان کی پیار میرے ساتھ تھا ان کا سنے میرے ساتھ تھا ان کی سہنوبوتی میرے گاؤں کے سرپنچ میرے گاؤں کے دوسرے ساتھی میرے اپنے پریوار کے لوگ گاؤں کے سبھی ورک کے لوگ میرے ساتھ ان انتالیس گاؤں میں گھر گھر گئے ہیں اور اس گھر گھر جانے کے دوران جو پریسرم میں نے کیا ہے جو کسٹ میں نے پیدل چل کر کے ہر گھر پہنچنے کا اٹھایا وہ ان ساتھیوں نے میرے سے زیادہ اٹھایا اور ان کی طاقت کے بل پر ہی ہم یہ انتالیس کے انتالیس گاؤں گھر گھر جا کر کے ہم کر چکے ہیں اور ان کی طاقت اور سنے کے بدولت ہی مجھے یہ احساس ہوا ہے کہ جو سبھی ورک کے لوگوں کا پیار ہمیں ملا ہے سبھی گاؤں میں خلی ان اس پاس کے گاؤں میں نہیں ان پورے انتالیس گاؤں میں جتنا پیار سنے ہمیں ملا ہے میں امید نہیں تھی اتنی لیکن ہماری امیدوں سے بھی کہیں آدھیک ان کا پیار ہمیں ملا ہے اور مجھے اس بات کی خوزی اور وشواس ہو رہا ہے کہ اس پیار اور اس سنے کو دیکھتے ہوئے ہماری جیت اس سمیہ سب سے اوپر ہے یعنی ہم اس سمیہ یدی کوئی بھی ویکتی بات کرے گا تو ہم اس سمیہ ایک نمبر پر چل رہے ہیں ایک نمبر کا مطلب ہے سب سے آدھیک یدی کسی ویکتی کو لوگ چاہتے ہیں تو وہ آپ کا بھائی ہے آپ کا بچہ ہے آپ کا ساتھی ہے اور ایک بات اور میں آپ لوگوں کے بیچ آج سنجھا کرنا چاہوں گا بھئی اس اکسیتر کے لوگ جن اکسیتر سے کافی سارے لوگ میدان میں کھڑے ہیں اس اکسیتر کے لوگ بھی ان کے دھرم کے لوگ بھی ان کے ساتھی کے لوگ بھی ان کے پریوار کے لوگ بھی ہمیں آپس میں بیٹھ کر کے جب وہ چرچہ کرتے ہیں ہمیں جو سوچنائے ملتی ہیں وہ یہ سوچنائے ملتی ہیں وہ پسٹ روپ سے یہ کہتے ہیں کہ جیت تو میر سیگھ نرمل نمبردار کی ہوگی چاہے یہاں سے کتنے مرجی کھڑے ہو جاؤں جیت پکی ہے جب آپ کا پرتی دون دی اس کے پریوار کا ویکتی اس کا ساتھی اس کا بھائی یہ بات کہے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے بڑا فرق فکر ہوتا ہے اپنے ساتھیوں پر اپنے اکسیتر پر اور اپنے مطروں پر کی ان کی بدولت اور ان کی طاقت کی بدولت ایک سندیس ان لوگوں پر گیا ہے کی نہ کیول میں کمبوج برادری میں پیدا ہوا نہ کیول کمبوج برادری بلکہ اس اکسیتر کے سب ہی ورکوں کے لوگ سب ہی درموں کے لوگ مہر سنگھ نرمل نمبردار کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس اکسیتر کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں یہ بہت بڑی بات ہمارے لیے ہے آپ لوگوں کے لیے ہے اور اس سے بھی بڑی بات مجھے جو ملی ابھی دیکھ میری برادری کمبوج برادری ہے وہ کسی سے چھپ نہیں سکتی میری برادری کے لوگوں کا جو پیار جو طاقت میرے ساتھ ہے وہ دلیت ورک کے لوگوں کا ہے وہ پچھڑے ورک کے لوگوں کی ساتھ ہے اور جو سوند جاتی کے لوگوں ان کی طاقت میرے ساتھ ہے ان کا پیار جتنا میرے اپنے لوگوں سے مل رہا ہے ان گریب لوگوں سے اس سے بھی زیادہ پیار مجھے مل رہا ہے اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ان کا پیار بھی آپ لوگوں کے پیار کے آپ لوگوں کے سنے کی طاقت کے ساتھ مل کر کے یہ جو لکشیاں ہم لوگے لے کر کے چلے ہیں اس کو بہت جلدی بڑی لمبے مارجن سے بڑی عدیق متوں سے ہم لوگ پورا کریں گے اور آپ لوگوں کی وجہ نشیت ہے دو باتیں میں اور بھی آپ لوگوں کے ساتھ سانجھا کرنا چاہوں گا نمبر ایک بات تو یہ ہے بہت سارے لوگ آپ کے بیچ آئیں گے آنا بھی چاہیے جو آدمی پرتنیتی تو کرنے کی بات کر رہا ہے وہ ساعت کچھ لوگ ان میں سے آئے بھی ہیں آپ لوگوں کے بیچ اور اور بھی بہت سارے ساتھی جو چناؤ لڑنے کی اچھا رکھتے ہیں یا چناؤ میدان میں اترے ہیں وہ آپ کے بیچ آئیں گے تو آپ نے تلنا کرنی ہے بھے کون آدمی آپ کے پکس میں آپ کے ہیتوں کی رکشہ کر سکتا ہے کون آدمی آپ کی آواز اٹھا سکتا ہے کون آدمی آپ کا اپنا ہے اور کون آدمی آپ کے مان سمان کو بڑھا سکتا ہے یہ چیزیں بہت زیادہ پرکھنے کی بات ہیں آپ بات سب کی سنیں لوگ تنتر ہے سب کی بات سننی بھی چاہیے کرنی بھی چاہیے لیکن جمہداری آپ پر بہت بڑی ہے دو باتوں کی جمہداری آپ پر بہت بڑی ہے ایک تو آپ کا اپنا کھڑا ہے آپ کا اپنا بچہ کھڑا آپ کا اپنا بھائی کھڑا دوسرا آپ کے عدیقاروں کو رکشیتر کے عدیقاروں کی رکشہ کون آدمی کر سکتا ہے یہ دو باتیں بڑی جروری ہیں تیسری ایک اور بات بھی بہت جروری ہے کہ جو آدمی چناؤں میں کھڑا ہے اس کی لکشہ کیا ہے اس کی نیت کیا ہے اس کی کام کرنے کی سمتہ کیا ہے یہ بھی بہت بڑی بات ہے ابھی اس کی نیت کیا ہے نیت تو دیکھی ہے میں آپ لوگوں کے سامنے اپنی آپ لوگوں کو بھی بہت سارے لوگوں کو پتا ہے بھئی نیت تو 35 سال ہوگا میں پتر کر رہی تھا کہ روپ میں سیوہ کر رہا ہوں سماج سیوہ کے ایک سیتر میں بھی بہت سارے کام ہم لوگ کر رہے ہیں سہی دودھ ہم سنگھ جی کا سہادت دیوس اور ان کا جنم دیوس اندری میں منایا جا رہا ہے اور اس کا نیت تو آپ کا بھائی کرتا ہے اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ اس میں سبھی جات کے سبھی درم کے لوگ شامل ہوتے ہیں اس کے علاوہ سماسے ہو کہ اور بہت سارے کاریاں ہیں جن مہان دیس بھگتوں نے اس دیس کی آجادی کے لیے اس دیس کو سبتنتر کرنے کے لیے اپنے پران دیئے ہیں یدی ان مہان سہیدوں کو نمن کیا جائے تو دیس پریم کی راشتر پریم کی ایک بھاونہ پیدا ہوتی ہے اور اسی بھاونہ کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے لوگوں میں ایک سندیس بھائیچارے کا آپسی پیار کا آپسی سنے کا دے رہے ہیں تو میں جو بات آپ کو کر رہا تھا کہ سماس سیوہ اور پترکاریتہ کے روپ میں جو سیوہ ہے بھئی پینتیس سال ہوگے اور بھی یہاں پترکار بھائی ہیں اندری میں کام کر رہے ہیں لیکن پینتیس سال کی اس جندگی میں بھائی کسی کی طرف کوئی اپنی من سے اپنے ویچاروں سے اور اپنے بھاؤں سے کسی کا نقصان کرنے کا پریاس نہیں کیا کسی کا بھلا جرور ہمارے سے ہو سکا ہوگا تو کیا ہے لیکن ایسی کوئی سوچ نہیں رہی بھائی کوئی اپنے نام پر کوئی کہیں کوئی بٹا لگا اس پینتیس سال میں اپنے کہیں پریوار پر بٹا لگا ہو داگ لگا ہو ان کے نام پر اپنے ماں باپ کے نام پر کوئی داگ لگا ہو اور آپ کے نام پر کہیں اکشیتر کے لوگوں کے نام پر کوئی داگ لگا ہو کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کوئی کھڑے ہو کر کے کہ یہ جانبوجھ کر کے ایسا کام کیا ہے خبر لکھی گئی ہے مان لیجے خبر لکھنے میں کسی کو کوئی آپتی ہوئی ہو وہ الگ میٹر خبر خبر کے روپ میں لکھی ہے کسی کی باونات دور باونات دور ویچاروں سے نہیں لکھی ہے تو اس پینتیس سال کے جندگی میں کوئی آدمی یہ اگلی نہیں اٹھا سکتا بھئی انہوں نے ہمارا یہ نقصان کیا یدی ہم نے کسی کا بلا بھی نہیں ہو پایا تو ہم نے کسی کا نقصان بھی نہیں کیا پورا میرا گاؤں بیٹھا ہے میرے گاؤں کے موجز لوگ بیٹھے ہیں پترکار کے روپ میں بہت ساری پاور ہوتی ہیں آپ سر کے پاس جانا ہو کسی نیتا کے پاس جانا ہو کسی منتری سے ملنا ہو تو اور لوگ تو ساتھ گیٹھ پر باہر انتجار کریں ملنے کے لیے لیکن ہمیں ان کے کسی ملنے کے لیے کسی سے کوئی گیٹھ پر کھڑے ہونے کی جورت نہیں ہے انتجار کرنے کی جورت نہیں ہے وہ ہمیں پراتھمکتہ دے گا کوئی بھی افسر ہو کوئی بھی نیتا ہو اور اس درشتی سے ہم گاؤں میں جو گاؤں کی راجنیتی ہوتی ہے اس کے تحت میں یدی چاہتا تو بہت سارے لوگوں کے خلاب کام کر سکتا تھا بہت سارے لوگوں کا کہیں مان سمان کی ٹھیز پہنچانے کی بات کر سکتا تھا لیکن میں نے سپسٹرو سے ایک بات کہی تھی اپنے گاؤں کے میرے بہت سارے لوگ میرے پاس آئے تھے آتے بھی رہتے ہیں میں نے کہا بھئی گاؤں کا آپسی کوئی معاملہ ہے میں اس سے دور ہوں آپ کا گاؤں سے باہر کوئی معاملہ ہو میں آپ کے ساتھ کڑا ہوں آپ لوگ کو کوئی سمجھو Mikseğ ہوتے کی بات آتی ہو آپ اس میں کوئی ویباد ہے بھئی پھر میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں یدی کوئی بھائی بھائی کی لڑائی ہے سارے بھائی تو ہیں کام گئے کوئی بھائی بھائی کی لڑائی ہے تو میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا مجھے معاف کر رہا ہوں کیونکہ بھائی آج یدی ان میں لڑائی ہے تو پھر سال دو سال کے بعد پریم بھی ہوگا جب پریم ہوگا تھا پھر وہ تو دونوں ایک ہو جائیں گے بیچ میں مجھے بات کریں گے میں یدی ایک پکس کی ساتھ دوں گا تو تو پھر میں نے اپنی پوری جو جنگی رہی ہے سماسیوہ کی پترکار دیتا کہ جو چھوٹا موٹا میرے کو پاور ہے میں نہیں کہہ سکتا میں یوں کر دیتا میں وہ کر دیتا بھائی جتنی بھی مجھے سمجھ دی تو میں نے کسی کا نقصان کرنے کا پریاس نہیں کیا میرے موجز لوگ بیٹھے ہیں وہ بلی بانتی واقف ہیں ایک تو یہ رہی بات اور وہی سوچ لے کر کہ میں آپ لوگوں کے بیچ آیا ہوں دوسرا کام کی بات میں آپ کو کرنا چاہتا ہوں بھئی دو پاورس ہو جائیں گی یدی ایک تو آپ لوگوں کی ووٹ کی طاقت کا جو پاور ہے وہ جلہ پرتنی دی کے روپ میں جلہ پارست کے روپ میں طاقت ملے گی دوسرا جو طاقت پترکاریتا کی ہے دو طاقت مل جائیں گی جب دو طاقت ملتی ہیں تو پھر کام دگنی سکتی سے ہوتا ہے کام کوئی بھی ہو یدی دیکھئے جو کام ہمارے کرنے کے لائق ہوں گے وہ تو کام ہوں گئی کئی ایسے بھی کام ہوتے ہیں جو ہم لوگ یدی آپ لوگوں کی طاقت دس آدمیوں کی طاقت میرے ساتھ چلے گی تو ہو سکتا کچھ اس طرح کے کام جن کو آپ لوگ یا ہم لوگ نہ بھی کروا پائیں وہ بھی ہو جائیں کیونکہ جنتہ کی طاقت اور وہ طاقت دو طاقت ہو گئی ہیں تو ہم پریاس کریں گے بھئی آپ لوگوں کے کام جتنی بھی آپ لوگ میرے سے امید رکھتے ہیں اس سے میں زیادہ کراؤں گا اور ان آپ کی امیدوں پر پوری طرح سے میں کھرا اتروں گا دوسرا ایک اور میں وشواس آپ لوگوں کو دلاتا ہوں بھئی آپ لوگوں کے مان سم مان کو کہیں بھی میں نہ تو جھکنے دوں گا نہ کم ہونے دوں گا اور نہ آپ کو کوئی ایسا ایساس ہونے دوں گا کہ آپ لوگوں نے مجھے پرتنی دی کے روپ میں چھنا ہے تو کہیں آپ سے کوئی گلتی ہوئی ہے آپ سے کوئی بھول ہوئی ہے آپ لوگوں کو یہ ایساس جرور ہوگا بھئی اس بھائی کو اس ساتھی کو یا دیم پہلے آگے بڑھا دیتے تو ہو سکتا ہے اس اکسیتر کا اور بھی زیادہ بھلا ہوتا تو آپ لوگوں کو ایسا ایساس ہوگا آپ لوگوں کو ایسا محسوس ہوگا اور میں تو پھر آپ لوگوں کے بیچ میں رہنے والا آدمی ہوں عام پریوار سے جڑا ہوا آدمی ہوں کوئی جیدہ نہ جیدہ میری اچھا ہے نہ جیدہ کوئی گفلت ہے تو عام ویقتی کو عام ویقتی کی باہمناوں کا پتہ ہوتا ہے عام لوگوں کی پیڑا کا پتہ ہوتا ہے اس کی بھلی باتی ان کو ایساس ہوتا ہے ان کے درد کا ان کے دکھ سکھ کا تو میں تو آپ لوگوں کے دکھ سکھ میں کھڑا رہنے والا آدمی ہوں بھئی آگے بھی آپ لوگوں کے دکھ سکھ میں کھڑا رہا ہوں گا اور مجھے جو لگ رہا ہے بھگوان جی کے جو کرپا ہو رہی ہی آسیم کرپا انہی کی نردیس پر انہی کی آدیس پر یہ ساید کام آگے بڑھ رہا ہے اور جو مجھے لوگ کہتے ہیں اس وارڈ کے لوگ اور دوسرے وارڈ کے یہاں تک نہیں جو دوسرے وارڈوں کے لوگ بھی ہیں آپ کے وارڈ کے سپسٹ روپ سے یہ سندیس جا رہا ہے لوگوں میں وارڈ نمبر دو سے اندری اکشیتر کا ایک ماتر ویکتی کھڑا ہے وہ فاجل پور یعنی فاجل پور گاؤں کا نام پر تھم آتا ہے پھر آپ لوگ بھی بھائی ہیں آپ لوگوں کا نام بھی آتا ہے اس اکشیتر کا نام جڑ جاتا ہے پھر وہ ساتھ آس پاس کے کوئی آدمی نہیں کڑا سب انہوں کو کھڑا کیا ہوا ہے اور جب سب ہی کی بات آتی ہے تو پھر وہ طاقت آپ لوگوں کی دیکھ کر کہ وہ آج بھی یہ بات کہتے ہیں دوسرے وارڈوں میں ڈیلی ملتا ہوں بھائی دیکھئے نمبر دو کی جو جلہ پرسد کا نمبر دو کا وارڈ ہے اس میں سے تو جیت پکی ہے کوئی آدمی اس کو ہرا نہیں سکتا یعنی یہ ایک بھگوان کیا دیا ہوا سندیس ہے جو لوگوں کے مادیم سے لوگوں کی جبان سے ہم تک پہنچ رہا ہے ہم نہ تو اس طرح کے سندیسوں میں گفلت میں ہیں بھائی لوگوں نے اتنی بڑی بات کہہ دی بھائی ہم تو گھر بیٹھیں ہم تو آپ لوگوں کے بیچ سب سے پہلے آئے ہیں اور آخر تک رہیں گے آپ لوگوں کے بیچ رہیں گے پرینیام بھلے ہی کچھ بھی ہو جائیں جی تار تو بھگوان نے نشجت کرکی ہے وہ اس نے تیہ کرکیا کس کے ماتے تلک ہے وہ تیہ ہو چکا پہلے سے ہی اور جب بھگوان جی ساتھ ہو اور آپ بھائیوں کا ساتھ ہو میں سمجھتا ہوں کوئی بھی کٹھن سے کٹھن کام مسکل نہیں ہوتا اس کی راہ آسان ہو جاتی ہے